نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عدل امتیاز ایک مسئلہ پوچھا گیا جی کہ غریب کے مکان کی مرمت پر زکاة کی رقم خرج کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں زکاة کی رقم مستحق کی ملکیت میں دینا ضروری ہے پھر وہ اس رقم اس زکاة کی رقم سے اگر اپنی مکان کی تعمیر کرے تو اس کی مرضی اس صورت میں تعمیر کرنے کے بعد اس کی مکان کی تعمیر بھی ہو جائے گی اور آپ کی طرف سے زکاة بھی ادا ہو جائے گی لیکن زکاة کی رقم سے کسی کے مکان کی تعمیر از خود کر دینا تو یہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں بلکہ اس کو زکاة کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے اس بارے میں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ غفلت کی وجہ سے زکاة نہیں دی تو کیا کرے بعض لوگ سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے یا بھول کر کسی بھی صورت میں زکاة ان سے رہ جاتی ہے تو اگر کوئی صاحب نصاب آدمی نے غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک زشتہ سال کی زکاة نہیں دی تو وہ زکاة معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا اس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے سال اس کی موجودہ اور پچھلے سال کی زکاة جتنی بھی بنتی ہے ان کو اکٹھا کر کے تو وہ ساری کی ساری رقم ادا کرے گا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نابالک بچے کی زکاة کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر بچہ صاحب نصاب ہے اور نابالک ہونے کی وجہ سے اس کے مال پر زکاة واجب نہ ہوگی اور ولی کے لئے بھی نابالک کے مال میں سے زکاة کا ادا کرنا لازم نہیں ہے لیکن جب یہ بچہ بالک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سال کے پورا ہونے پر وہ صاحب نصاب بھی ہے اور سال بھی پورا جاتا ہے تو پھر وہ بچہ زکاة ادا کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی